نجفال نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو بندہ اپنی ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیتا ہے پیار دیتا ہے ماتھے کو چوم لیتا ہے فرمایا یہ اس ماں کا چوم لو فرمایا قیامت کے دن جہنم کے آگے آڑ بن جائے گا پردہ لٹک جائے گا کیا عظمتیں ہیں ماں کی اللہ کو اکبر کبھی نہ قربان جائے وقت نہیں ریاضہ کبھی محبتوں کو دولہ نہ کرو میں ماں بڑا پیار کر دیئے ماں بڑا پیار کرتا ہے میں اببا جی تھوڑا کر دینے امی زیادہ کر دینے میں جی تک کونہ جدو بھی ذکر کتا جائے تھے ماں رومن لگ پینی لیکن اببا جی رون دے نہیں تو اس کو محبت کا پیمانہ نہ جال آنکھوں سے آنسوں کا پینے کا جناب والا یہی پیمانہ لے کے صرف اپنی گاڑی کے پیچھے ماں کی دعا جنت کی ہوا نہ لکھ فرمایا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا لکھا کر یہ میرے والدین کی دعا ہے یہ سب کو جناب والا والدین کی دعا سے ملائے باپ کو کنارہ نہ کیا کر کیونکہ باپ بھی دروازہ آئے اگر جنت ماں کی خدمت سے مل بھی گئی تو خالی پھلنے کو تو نے کیا کرنا ہے اگر گیڑ نہ پھولا اگر مین گیڑ میر دروازہ نہ پھولیں پھر جنت کاہے کی فرمایا ماں بھی راضی رکھ ماں بھی راضی رکھ اور یہ نہ سوچ اللہ آزو اکبر کئی بند کہہ دیتے ہیں کہ انہیں جی دیکھو نا پھر جب بیٹا باہر جاتا ہے تو ماں دیکھو نا پھر کتنا روتی ہے کتنے آسو بہاتی ہے تجھے کیا خبر کہ باپ تیرے سامنے تو نہیں روتا لیکن جب تجھے عالویدہ کرنے جاتا ہے نا تو جب پلٹتا ہے نا واپس تو بک بک اتھروں روتا ہے ہے جی وہ تیرے سامنے روتا نہیں تو تُو کیا سمجھا کہ وہ پیار نہیں تجھ سے کرتا محبت نہیں کرتا اللہ آہو اکبر ماں تو چولے کے قریب بیٹھ کے رو لیتی ہے ماں تو سوہیلیوں سے اپنا اظہار کر کے ماں فی زمیر بیان کر کے رو لیتی ہے اللہ آہو اکبر لیکن باپ یاروں میں بیٹھ کے روتا نہیں ہے وہ جدائی برداشت کرتا ہے اس کے اندر الرجال و قوامون فرمایا مرد طاقتوار ہوتے ہیں وہ ہر بات پہ روتے نہیں کیونکہ سنہ پہ نازک عورت ہوتی ہے نا پرداشت نہیں ہے آنکھوں سے پھر درد آنسوں کی صورت نکل آتا ہے لیکن تُو اس کو پرکھنا اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر قبیرہ وہ اندر سے جرہا ہوتا ہے ماں سامنے رو لیتی ہے وہ سرانہ رکھ کے نا چھپ کے روتا ہے تیری جدائی میں وہ سب کے سامنے نہیں روتا اللہ کے اللہ آہو اکبر قبیرہ وہ اہل دل نے کہا تھا اہل دل نے کہا تھا کہ اندر لگی ہے آگ مگر بے خبر ہیں لوگ جلتے ہوئے مکان سے باہر دعا نہ تھا مکان تو جر رہا تھا جدائی میں لیکن باہر دعا نہ تھا اللہ آہو اکبر قبیرہ تجھے باپ کی عظمتیں کیا مالو اللہ آہو اکبر سارا دن ملدوری کر کر کے گرمیوں سندیوں کی پرواہ کیے بھی نہ آتے ہی گھر میں جب قدم ٹکاتا ہے باپ پہلے پوچھتا ہے اوہ میری بیوی میرے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نے بیا میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہو یہ باپ کی عظمتوں پہ بھی قربان جائیں ماں کی شانوں پہ بھی قربان جائیں یہی وجہ ہے فرمایا ان دونوں کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے یہ دونوں نراضے دونوں وہ بھی نراضے اگر یہ راضی ہو جائیں کائنات کا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے خاجہ خاجگاہ خاجہ مہینو دن چشتی اجمہ ریزہ مطلعہ نے اپنا کعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو ایک جوان رو رہا تھا اور بڑے نا درد سے رو رہا تھا کعبت اللہ کے پردے کے نیچے بڑی انچی آواز سے رو رہا تھا خاجہ خاجگاہ نے سوچا وہ یہ کعبہ ہے اس کعبے کو تو دیکھنے سے گناہ ماف ہو جاتا ہے تو یہ کون شخص ہے جو کعبے کے غلاف کے نیچے گڑ گڑا رہا ہے مافی مانگ رہا ہے اور مافی مل نہیں رہی روحانیت کا بادشاہ ہے نا مہینو دن چشتی اجمہ ریزہ رحمت اللہ علیہ سید السادات فخر السادات سیدوں کا تاجدہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے آپ نے نہ دیکھا اور کہا آپ نے نہ پکڑا اس جوان کو جوان کو پکڑ کے باہر نگلے فرمایا حسنگیہ کیے ہوئے ہیں حفیر جی مافی مانگنا مافی لبدی کوئی نہیں کب سے مافی مانگ رہا ہے اٹھارہ سال ہو گئے مافی مانگ رہا ہوں ملتی نہیں حسنگیہ یہاں پہ تو دیکھنے سے کعبے کو گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو گناہ کڑا کیتا ہے اب نہ اس نے عرض کی سید السادات مجھ سے گناہ بڑا گھنونہ ہو گیا ہے فرمایا بول تو سی گناہ تو نے کون سا کیا ہے عرض کرتا ہے خاجہ خاجگاں میں نہ اپنی ماں کو تماشا مار ویٹھا اپنی ماں کو میں نے مارا ہے مافی نے مر رہی لا لبائک آواز یہی آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں اللہ اکبر کبیر المختصر خاجہ خاجگاں نے فرمایا تو پھر ماں کو تُو نے مارا ہے تو ظالمہ پھر کعبے میں کیا ڈونڈتا ہے جہاں اپنی ماں کو راضی کریں عرض کرتا ہے خاجہ خاجگاں ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں پھارا سال ہو گئے ماں کو راضی کرتا ہوں ماں راضی نہیں ہوتی ماں ناراض ہیں اللہ اکبر لیکن سیدہ ایک بات عرض کروں کہ اگر وقت نکالو اور میرے ساتھ چلو کیونکہ وہ سعداد کا بڑا عدب رکھتی ہے وہ سیدوں سے بڑا پیار کرتی ہے اہلِ بیعت کی بڑی محبہ ہے لیازہ اگر آپ چلو اور آپ میری سپارش کرو تو شاید بات بن جائے اللہ اکبر کبیرہ فوربان جائے لجبال نبی کے غلاموں خاجہ خاجگاں خاجہ مہینو دین چشتیج میری رحمت اللہ لے کعبت اللہ سے چلے وقت اگر میرے پاس نہیں تیرے پاس نہیں بندہ بالکل جناب والا فارغ بیٹھا ہو پھر بھی جناب کا مہے گل ٹیم کوئی نہیں کیونکہ میں میچ بھی کھیلنا کیونکہ میں گیرہ بھی کھیل نہیں بالکل فارغ بندہ اس کے خاص بھی وقت نہیں جو خاجہ خاجگاں اللہ اکبر خاجہ مہینو دین چشتیج میری رحمت اللہ لے 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 لکھو کلمہ پڑھانے والا پیر پیروک جناب والا ان کے پاس اتنا وقت کہاں لیکن دیکھا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کا ایک غلام جو جناب والا اپنے کرتب کی وجہ سے یہ نونیو جناب والا کام کی وجہ سے جس کو جناب والا یہ رب کی رحمتوں سے دکھنا را گیا ہے چلو وقت نکال لیتے ہیں خاجے خاجگاں چل کے آئے وہ بندہ بھی ساتھ چل کے آیا جو ہی دروازے پہ پہنچا دروازے پہ تستک دی اس کے بیٹے نے اندر سے ماں بولی ماں کہتی ہے دروازے پہ کون ہے مندقل باب دروازہ کس نے کھٹ کھٹ آیا ہے باہر سے آواز آئی اے ماں تیرا پیٹا ہو فرمایا جا چلا جا تیرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلنا جا چلا جا میں جناب والا تجھ سے نہیں بولتی تجھ سے نراض ہوں بیٹا کہنے لگا امی جی آج میں اکیلا نہیں آیا ایک سید زادہ لے کے آیا ہوں نبی کا خون لے کے آیا ہوں جب ماں کے کانوں میں یہ آواز پڑی ماں دوڑ کے گئی فضو کیا چادریں سیدھی کی اور دروازہ کھولا اور کہا ست بسم اللہ جی آیا نو خوش امدید چشم باروشن دلِ ماشاد سید زادہ میرے گھر میں آیا اللہ اکبر خاجہ خاجگاہ اندر تشریف لائے اللہ اکبر کبیرا تائرک سوال کیا اے مائی بات کیا ہے تُو اپنے بچے سے نراض ہے اللہ اکبر ماں کہنے لگی اے خاجہ خاجگاہ یہ راز کی بات ہے اے تو میرا بیٹا لیکن میں اس سے نراض ہوں میں کبھی بھی بولتی نہیں اے ماں وجہ تو بتا بات کیا ہے اللہ اکبر خاجہ خاجگاہ یہ راز ماں کے دل میں تھا ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو رسوار نہیں دیکھ سکتی اپنے بیٹے کو زلیل نہیں کرنا چاہتی لیکن اسرار کے بعد جب ماں بولی کہنے لگی اے خاجہ خاجگاہ آپ سیدزادوں کا حکم ہے اس لیے میں عرض کر دیتی ہوں اے خاجہ جب میں دن کو جناب والا رمضان کا مہینہ دوپیر کا ویلہ یہ پتہ نہیں شراب میں دھوٹو ہو کر شراب میں جناب والا مدھوش ہو کر یہ میرے گھر میں آیا اور آکے کہنے لگا اے امی مجھے روٹی بنا دے میں نے اسے کہا میں رمضان میں دن کو تجھے روٹی نہیں بنا کے دیتی پھر اس نے دوبارہ کہا ماں روٹی بنا بگرنا میں تجھے ماروں گا میں نے کہا بیٹا میں تیری ماں ہوں میں تیری جلنہ تو تو مجھے ماننے کی بات کرتا ہے پھر یہ مدھوشی کے عالم میں کہنے لگا اے ماں مجھے روٹی بنا دے اللہ اہو اکبر میں نے کہا رمضان میں تجھے میں دن کو روٹی پکا کے نہیں دوں گی اگر روٹی بنا دوں سیدہ زہرہ پاک نراز ہو جائیں گی میرا نبی مجھ سے نراز ہو جائے گا شریعت جناب والا روح گلدانی ہو جائے گی رمضان میں دن کو تجھے کھانا نہیں بنا کے دوں گی اللہ اہو اکبر جب میں نے کھانا نہیں بنایا اے سید زادے یہ اٹھا اس نے مجھے تماشا مارا میں زمین پہ جا کے گری جو ہی زمین پہ گری اس نے مجھے بالوں سے پکڑا مجھے پورے سیل میں گسیجتا رہا مجھے مارتا رہا اے سید زادے میں کہتی رہی میں تیری ماں ہوں بیٹا مجھے مار لو لیکن یہ مجھے مارتا رہا یہ مجھے گسیجتا رہا میرا بل نراز ہو گیا اور میں نے اے سید زادے اسے کہہ دیا جا بیٹا چلا جاؤ آج کے بعد میں تجھ سے نراز ہوں سید زادے کی آتھوں میں آسو جاری فرمایا مائی بول جا کہاں میں بولتی رہی اللہ اکبر اے ماں تو اگر نراز ہے کعبِ اللہ خدا بھی نراز ہے اس سے بول جا اس کی دنیا بن جائے اس کی آخرت بن جائے کبھی نہ بولتی لیکن سید زادے تیرا حکم ہے لہذا ماں نے باہو کو کھولا آنکھوں سے آسو جاری اوہ میرے بیٹے آجا نہ لگ جا میرے سینے سے بیٹا جب ماں کے سینے سے لگا سید زادے نے نعرہ بولند کیا فرمایا اے جوان ہنے کعبِ جایا نہ جا کعبِ اللہ خدا بھی راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی راضی ہو